غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں سالانہ محفلینات کا خصوصی پروگرام مسلم سینٹر میں مناقض کیا گیا جس میں عالمی شہرت یافتہ نادخان، الہاج سید فسیح الدین سہروردی نے خصوصی شرکت کی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کی خوب رنگ بکھیرے اس حوالے سے مسیح جانئے عقیل قادر کی اس ریپورٹ میں غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی یاد میں بڑی گیرمی شریف اور محفلینات کا خصوصی پروگرام لورنشکوک مسلم سینٹر میں منقض کیا گیا جس میں عالمی شہرت یافتہ نادخان، الہاج سید فسیح الدین سہروردی نے خصوصی شرکت کی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کے خوب رنگ بکھیرے انہوں نے دوران نات اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کا ذکر ورافا نالا کا ذکر کر کے کیا ہے میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نگیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوان کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوان کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوان کیا لاج رکھ لی میرے لجبال میں رسوان گیا لاج رکھ لی جس طرف دیکھئے سرکار نظر آدھے ہیں جس طرف دیکھئے سرکار نظر آدھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا لورنشکوک مسلم سینٹر کے امام و خطیب مفتی طائر عزیز باروی نے تقریب سے مختصر خطاب کیا اور نقابت کے فرائض آسن انداز میں سر انجام دیئے سب سے آلا ہو آلا سب سے بالا ہو آلا سارے انچوں سے انچہ سمجھئے جسے ہیں اس اونچے سے انچہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہیں اس اچھے سے اچھا جس کی دو بھوند ہے کوسر و سنسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آخری شیر ہے جان ڈالتی فاضل بنیلی نے کہ غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے یہ خوش خبری ہے آپ کے لئے غمزتوں کو رضا مجدہ خوش خبری کہ جو دکھی لوگ ہیں بے سہارا ہیں انہیں خوش خبری دیجئے کیا بھلا غمزتوں کو زون لگا کے پورا غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا محفل کے اختتام پر انڈوس ٹریول کی جانب سے شرکائے محفل کے لئے کرا اندازی کے ذریعے ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا او سلو او گردو نوا سے بڑی تعداد میں علماء کرام اور اہل اسلام نے محفل میں برپور شرکت کی عقیل قادر دنیا نیوز